اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کہانین لسنرز آج میں نوویل رسم کی لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کی رائٹر ہیں نبیلا عزیز چلیے چلتے ہیں نوویل کی جانب وہ تو اپنی منمانی کر چکا تھا لیکن صبح پوری حویلی میں جیسے صفے ماتم بچھی ہوئی تھی بڑی اممہ کا بی پی ہائی ہو چکا تھا زمان گردیزی غصے کی حالت میں تھے جبکہ اممہ سائن زینی آبا رابیہ پھپو اور تائی اممہ چپ چپ اور خفا خفا سی دکھائی دے رہی تھی کیا آج ناشتہ نہیں ملے گا اس نے زینی آبا کو دیکھ کر کہا شاید وہ حارون سے کچھ کہتی لیکن اببہ سائن کے اشارے پر خاموشی سے حارون کے لیے ناشتہ لینے چلی گئیں کیسی طبیعت ہے صاحب زادے رحمان گردیزی نے اخبار پھیلاتے ہوئے سنجید کی سے سوال کیا تھا آپ کی دعائیں ہیں چچا سائن وہ کرسی کسید کر ان کے مقابل بیٹھ گیا اور ہماری بہو کیسی ہے بہت اچھی ہے اس نے شرارت پھرے انداز میں کہہ کر اپنی مسکراہت روکنے کی کوشش کی لیکن چچا سائن اس کی یہ شرارت یہ سرشاری بھاپ چکے تھے اب کیا ارادہ ہے میں اسے زینی آپا اور تائی امہ کے ساتھ گاؤں بھیج رہا ہوں زینی آپا ناشتہ رکھے گئیں تو اس نے اپنی بات شروع کی اور تم خود میں بعد میں چلا جاؤں گا وہ ناشتے کے دوران باتیں بھی کر رہے تھے مرشد سائن سے کیا کہو گے تھوڑی دیر تک تو وہ لوگ شہربانوں کو لینے آتے ہی ہوں گے بس آپ میرے حق میں دعا کریں میں سب سنبھال لوں گا دونوں چچا بھتیجہ ہی بہت ریلیکس تھے جیسے انہیں کسی کی بھی پروا نہیں تھی ٹھیک ہے پھر تم ان لوگوں کو بھیجنے کی تیاری کرو ہم تب تک امہ سائن کی خیریت معلوم کرتے ہیں وہ اخبار سمیت کروٹ کھڑے ہوئے تھے اتنے میں حارون بھی ناشتہ کر چکا تھا زینی آپا اس نے ڈرائنگ روم کے سن چاہتی زینی آپا کو آواز دی جو عمر میں حارون سے پورا ایک سال چھوٹی تھی لیکن حارون اور باقی کزنز ان کے سگڑا پے برد پاری اور مزاج کی وجہ سے انہیں زینی آپا کہتے تھے ورنہ کزنز میں سب سے بڑا حارون ہی تھا جی فرمائیے وہ خفقی کا اظہار کر رہی تھی اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو محترمہ شہربانوں کو بھی ناشتہ کروا دیجئے کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے رات سے کچھ نہیں کھایا وہ بڑے سکون سے کہتا نیپکن سے ہاتھ پہنچ کر کھڑا ہو گیا تھا اور زینی آپا کو یک دم شہربانوں کا خیال آتے ہی اپنی کوتاہی کا دوبارہ سے احساس ہوا تھا ایک قلطی انہوں نے رات کو کی تھی اسے حارون کے بیڈروم میں چھوڑ کر اور ایک قلطی ابھی کی تھی کہ صبح سے اس کی کوئی خیر خبر ہی نہ لی تھی حارون سے خفقی کا اظہار کرتے کرتے وہ شہربانوں کو پھول بیٹھی تھی جو اس گھر میں بلکل انجان تھی ناسمجھ اور اکیلی تھی ہائے میں مر جاوا وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتی اور حارون ان کی یہ باکھلا ہٹ دیکھتا رہ گیا تھا سینی آپا ادھ کھلے دروازے کو دھکیلتی ہوئی اجلت میں اندر آئی تھی شہربانوں شہربانوں تم ٹھیک تو ہو انہوں نے شہربانوں کو کسی بد کی طرح پیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو مزید خبر آ گئی شہربانوں بولو نا کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے سینی آپا نے اس کے قریب پیٹ کر اس کا چہرہ تھپکا تو ان کی سوچ کی مہویت ٹوٹ گئی اور وہ اگلے ہی پل زینی آپا کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی شہربانوں اپنے آپ کو سنبھالو تمہاری قسمت میں حارون کا ساتھ شاید اسی طرح لکھا تھا ورنہ تمہاری شادی کہیں اور بھی تو ہو سکتی تھی وہ شہربانوں کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے فراٹ کیا ہے آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے بھائی نے وہ روتے روتے ان سے الگ ہو گئی تھی تم شاید یقین نہیں کروگی شہربانوں گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے یہ فیصلہ سرسر حارون کا اپنا فیصلہ تھا بڑی اممہ چچا سائیں اور چچی اممہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا وہ تو رات کو میں نے جا کر بتایا تھا کہ حارون اپنا ارادہ اپنی نیت بدل چکا ہے ورنہ کل تک تو وہ بالکل نعمل تھا بڑی اممہ کے فیصلے پہ راضی تھا اچانک پتہ نہیں کیسے اور کیوں یہ سب سوچ لیا زینی آپا نے سب کی طرف سے صفائی کی تھی بہت برا ہوا ہے یہ سب اب باسائیں اور چچا سائیں کبھی معاف نہیں کریں گے آپ لوگوں کو وہ روتے ہوئے بولی تھی زینی آپا جز بسی ہو رہی تھی کہ اس سے بھلا اور کیا کہیں اسلام علیکم اچانک دروازے پہ دستک کے بعد جانی پہچانی سے آواز اپری تھی زہرہ آپی شہر پانو بیتابی سے پکاری اور پیٹ سے اٹھ کر ان کے کلے لگ گئی زہرہ کے پیچھے چچی بیگم بھی تھی زہرہ کی والدہ سید سراج حسین کی بیوی آرام سے شہربانو آرام سے اس طرح پاگل کیوں ہو رہی ہو ابھی رات کو ہی تو ملے تھے ہم زہرہ نے اسے مسکرا کر اپنے سے الگ کیا تھا لیکن اس کے کھلے سیاہ کھنے نم بال دھلا دھلایا سا سرابا سرخ روئی روئی سی آنکھیں اور اس کے جسم سے اٹھتی کسی اور کے جسم کی مہک نے چونکا کے رکھ دیا تھا سینی آپا ان لوگوں سے کچھ بھی کہے بغیر پاہر نکل گئی تھی شہربانو یہ سب زہرہ کا اشارہ اس کے سرابے اس کے حالت کی طرف تھا حارون گردیزی نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ آپی اس نے مجھے داغ دار کر ڈالا ہے وہ بلک بلک کے روتی سب بتا رہی تھی اور چچی بیگم تھک سے رہ گئی تھی البتہ زہرہ نے دل ہی دل میں ایک نعرہ لگایا تھا یاہو اس کا جی چاہا وہ حارون گردیزی کا کندھا تھپک کر اسے اس کارنامے پہ شاباشی دے اور پھولوں کا ہار پہنائے جو رسم آج تک بے زبان جانور کی طرح ان کا ہر مرید نبھاتا آیا تھا وہ رسم حارون گردیزی نے اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک رات میں توڑ ڈالی تھی زہرہ بہت خوش ہوئی تھی وہ اب بار بار شہربانو کو شرارتی نظروں سے دیکھ کر پرک رہی تھی چھیڑ رہی تھی جبکہ چچی بیگم معاملے کی سنگینی کا سوچ کر ہی کام گئی تھی ان کے ساتھ شہربانو کو لینے کے لیے سید سراج حسین آئے ہوئے تھے یہ کیا بکواس ہے وہ یکتم مشتعل ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے یہ بکواس نہیں میرا حق ہے مرشد سائیں ہر میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے کا حق اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے آپ پھلا کیسے روک سکتے ہیں آپ بھی تو اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم نے اگر یہ بات کر لی تو کیا برا ہے ہر مرد اپنی بیوی کو اپنی عزت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی میرے گھر میں میرے ساتھ رہے گی اور کہیں نہیں جائے گی حارون اپنے فیصلے پہ جم چکا تھا سید سراج حسین کا غیز و غزب سے برا حال ہونے لگا تھا ہم نے یہ شادی صرف ایک رسم کے تحت کی تھی بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے کی تھی میں آپ کی صاحبزادی یعنی بھتی جی کو اپنی شرع بیوی مان چکا ہوں اس نے انہیں جیسے کچھ پاور کروانا چاہا تھا حارون گردیزی تم نہیں جانتے کہ ہماری رسمیں ہمارے لیے کیا ہیں پتان تیس کر بولے تھے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کی رسمیں آپ کے لیے کیا ہیں جو صرف بیٹھیوں سے شروع ہو کر بیٹھیوں پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں کبھی ان کو کاری کر دیا جاتا ہے کبھی قرآن سے نکاح کر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے اور کبھی نام نہات صدقے کا ڈھونگ رچا کر جیتے جی مار دیا جاتا ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں مرشد سائنگ کہ آپ کی نسل ایک لڑی میں کبھی کسی بیٹے کو کاری کیا گیا ہے کبھی کسی بیٹے کا صدقہ دیا گیا ہے اسی طرح یہ سب رسمیں آپ کے خود ساختہ رسمیں ہیں صرف اور صرف دنیا کی نظر میں منفرد بننے کے لئے اپنے مریدوں کو متاثر کرنے کے لئے جب ہی تو آپ جس بیٹی کو صدقہ کرنے کے لئے شادی کرتے ہیں اس کی شادی میں ہزاروں لوگوں کو انوائد کرتے ہیں تاکہ لوگوں پہ آپ کی دھاک پیٹ جائے کہ آپ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں اور آپ کے اصولوں اور رسموں سے آپ پر بھلا کیا اثر پڑتا ہے زندگی تو بیٹی کی تباہ ہو جاتی ہے نا اور اس شخص کی ذہنی قیفیت کا اندازہ آپ کو بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کر کے عمر بھر ان کا نام بھی نہیں لے سکتا حالانکہ جتنا حق اسے ہوتا ہے اتنا تو آپ کا بھی نہیں ہوتا بے شک وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے اور ہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ رسم یہ نکاح اپنے خاندان کے کسی مرد کے ساتھ کیوں نہیں کرتے کیا اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا یا پھر آپ کو اس پہ اٹھ بار نہیں ہوتا حارون بولنے پہ آیا تو سب ہی دیکھتے رہ گئے تھے زمان کردیزی کی بھی آنکھیں کھل گئیں تھیں اور سید سراج حسین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالیں مرشد سائن پیر فقیر بننا تو بہت آسان ہے مگر کسی کا مرشد بننا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی خوشی اور اپنے غم کے لیے تو انسان کبھی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ان کے غموں کو اپنا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے میری بڑی امہ آپ لوگوں کے پاس ایک آس ایک امید لے کر گئی تھی کہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے آپ ان کی دعا کا وسیلہ بنیں گے انہیں دعا دیں گے مگر آپ لوگوں نے دعا کے بدلے پوری زندگی کی قیمت مانگ لی آپ نے دعا کا سودا کیا کیا کبھی دعا بھی بیچ جاتی ہے انسان کا چڑھاوہ انسان کا صدقہ تو اللہ تعالی نے بھی نہیں لیا آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بے شک آپ سید زادے ہیں میں آپ کا اور آپ کے آل اولاد کا دل کی کہرائیوں سے احترام کرتا ہوں مگر آپ کے اس ظلم میں کسی بھی مروغت اور لحاظ سے کام نہیں لوں گا لہذا آپ سمجھ جائیں کہ شہربانو میری بیوی ہے اور اب آپ کے ساتھ نہیں جائے گی یہ میرا فیصلہ ہے وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا اور سید سراج حسین نجانے کیا سوچتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے تھے شہربانو روتی بلکتی رہ گئی تھی حارون گردیزی نے اسے اس کے اپنوں سے جدا کر ڈالا تھا اس نے شادی کے دوسرے روز ہی شہربانو کو باقی سب کے ساتھ حویلی بھیج دیا تھا البتہ خود وہ شہر میں ہی رک گیا تھا اسے اپنا ایک بہت اہم کام نپٹانا تھا حالانکہ رحمان گردیزی نے اسے بھی ساتھ چلنے کے لئے بہت اسرار کیا تھا مگر وہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں نہیں جا سکا تھا بڑی اممہ بھی بھی حارون سے ناراض تھی اور ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی لیکن شہربانو کے ساتھ ان کا رویہ بہت اپنائیت بھرا تھا بلکہ اندر سے وہ شہربانو کے سامنے آ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی تھی وہ اپنے آپ کو مجرم گردانتی تھی مگر وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہی تھا کہ شہربانو کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی اور شہربانو اسے تو ایسی چپ لگی تھی کہ زہرہ آپی اور چچی بیگم کے جانے کے بعد سے اب تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا وہ تو جیسے گمسم ہو کر رہ گئی تھی زینی آپا نے اسے چادر اڑھائی اور ساری چیزیں سمیٹ کر اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا راستے کے دوران بھی زینی آپا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا وہ لوگ حویلی پہنچے تو رحمان گردیزی کی چھوٹی بیٹی سانیا جو اپنے پیپرز کی تیاری کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی میں نہیں جا سکی تھی تمام ملازموں اور گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ پھولوں سے بھری پلیٹ لیے اپنی نئی نویلی بھاپی کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی ہائے بھاپی سانیا جلدی سے پھولوں کی پلیٹ سینی آپا کو تھما کر شہربانوں کے پاس آ کر بہت خوشی سے چہکی تھی جیسے برسوں سے جان پہچان ہو اب بھاپی نے کچھ کہا ہے یا نہیں وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگ گئی تھی اسے تو یہی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بھاپی اتنی خوبصورت ہیں حارون بھائی کی جوڑی بہت سجے گی سانیا آپ بس کرو شہربانوں اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے تھکی ہوئی ہے راستہ دو سے جینی آپا نے سانیا کو گھورا اور ایک ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹایا تھا آئیے بھاپی اندر آئیے وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی رحمان گردیزی اس کی اجلت اور خوشی پہ مسکراتے ہوئے آگے پڑ گئے تھے چلو نا بیٹا رکھ کیوں گئی ہو سمان گردیزی اور خدیجہ بیگم نے اسے آگے پڑھنے کا کہا وہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی اب سردہ اندر آ گئی تھی تم گاؤں کب آ رہے ہو ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان لوگوں کو حویلی آئے ہوئے لیکن حارون ایک بار بھی نہیں آیا تھا بس کام ختم کرتے ہی آ جاؤں گا کیوں خیریت تو ہے نا اس نے فکر مندی سے پوچھا کیونکہ رحمان گردیزی کافی سختی سے پوچھ رہے تھے کام ختم کرو اور جلدی آؤ بلکہ کل ہی آ جاؤ کام وام پھر کبھی ہوتے رہیں گے کچھ انسلا کر بولے تھے لیکن چچا سائن کچھ بتائیں تو سہی ایسی کیا آفت آن پڑی ہے صاحب زادے تمہیں پتہ تو ہے بیویاں بھی کسی آفت سے کم نہیں ہوتی اوہ اچھا اچھا کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری آفت سوری بیوی کو کیا ہوا ہے وہ کافی دلچسپی اور شرارت پھرے لہجے میں بولا تھا بیٹا یہی تو مسئلہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوتا اس کا پورا دن خاموشی میں گزر جاتا ہے کمرے میں کھانا کھاتی ہے نماز پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے بس یہی اس کی زندگی ہے اور امہ سائیں اسے دیکھ دیکھ کر جلدی رہتی ہیں ان کی طبیعت بھی مسلسل خراب ہے رحمان گردیسی اب کچھ متفکر سا بول رہے تھے اوکی میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی آپ پریشان نہ ہوں میں آ کر سب ٹھیک کر لوں گا وہ کہتے کہتے پھر شرارت سے کہہ گیا تھا ہاں ہمیں بھی پتا ہے کہ تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا اسی لئے تو تمہیں آنے کا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہنس دیئے تھے انشاءاللہ آ رہا ہوں اور سناو مرسد سائن کی طرف سے کوئی ریسپانس ملا نہیں ان لوگوں نے دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا اب پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا پھر کوئی رییکشن سوچ رہے ہیں حارون نے لاپروائی سے کہا تھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو ایسے لوگ بدلہ لینا بھی نہیں بھولتے کہیں کوئی نقصان نہ کر دیں مہمان گردی سے فکر مند ہونے لگے ٹونٹ پوری ججا سائیں اللہ سب بہتر کرے گا اس نے انہیں تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا ایک ہفتے کا کہتے کہتے اسے دو ہفتے لگ گئے تھے اور وہ شام ڈھلے اتنے طویل سفر کے بعد تھکا ہارا گھر آیا تو اتفاقا پہلا سامنا شہربانوں سے ہی ہوا تھا وہ حویلی کے لون کی سیڑھیوں پہ بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب اتنی بڑی روش پہ پھیلی ہارون کی بلیک مرسیڈیز سیڑھیوں کے قریب ہی آ کر رکھی تھی اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھ کر شہربانوں کی ساری مہویت توڑ ڈالی تھی اس نے چونک کر چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی گاڑی کو دیکھا اتنے میں وہ خود بھی گاڑی سے اتر آیا تھا گریہ کلر کے سمپل سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ سچ مچ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا لیکن شہربانوں کو سامنے دیکھ کر اس کی تھکن میں کافی حد تک کمی آئی تھی کیسی ہیں آپ وہ قریب آ کر کچھ بولا ہی تھا کہ شہربانوں یکدم اٹھ کر اندر بھاگ گئی تھی اور وہ دیکھتا رہ گیا اسے اس استقبال کی امید تو بلکل نہیں تھی لیکن خیر حارون تم کب آئے یہاں کیوں کھڑے ہو تائی اممہ نہ جانے کس کام سے باہر نکلی تھی حارون کو دیکھ کر خوش ہو گئی اب ہی آیا ہوں تائی اممہ آپ سنائیں کیسی ہیں وہ سر جھٹک کر ان کے ساتھ اندر آ گیا حارون بھائی سانیہ اسے دیکھ کر یکدم سوفے سے اتری تھی اس کا لہچہ خوشی سے بھر گیا تھا کیسی ہو چھوٹی کیا کر رہی ہو آج کل حارون اسے بازو کے کھیرے میں لے کر سوفے پہ بیٹھ گیا تھا سلام اممہ سائیں خدیجہ بیگم کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر سوفے سے اٹنا پڑا تھا جیتے رہو آباد رہو وہ دو ہفتے بعد بیٹے کی صورت دیکھ رہی تھی لہٰذا ساری خفقی بھلا کر اس کے ماتے پہ پیار دیے بنا نہ رہ سکیں بھائی اتنی دیر کیوں لگا دی بھابی تو ہم سے بات بھی نہیں کر دی میں تو بلا بلا کر تھک جاتی ہوں میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو سانیہ نے اپنا قصہ شروع کر ڈالا اور وہ دلچسپی سے بیٹھ کر ہستا رہا تھا اگر تم میں سرا بھی عقل ہے تو اپنے بھائی کو کمرے میں جانے دو وہ تھکا ہوا آیا ہے اس نے ابھی کپڑے بھی تبدیل کرنے ہوں گے تائی اممہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئی تو بیٹی کی ہماقت پر اسے ڈانٹنے لگی اوہ سوری بھائی مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ بھابی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی وہ شرمندہ ہونے لگی ارے پاگل ایسی کوئی بات نہیں پیٹھو تم نہیں آپ پہلے کپڑے چینج کر لیں اوکے سویٹھارٹ وہ اس کا گال تھپک کر سیریاں چڑھ گیا تھا اور اپنے بیٹروم میں آتے ہوئے اس کی چال کچھ اور ہو چکی تھی جیسے ہلکا سا خمار چھو کے گزر گیا ہو وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی نظر آیا تھا ایک پل کے لیے اسے تشفیش تھی ہوئی لیکن اگلی ہی پل باتروم میں سے پانی گرنے کی آواز سن کر مطمئن ہو گیا تھا اور تھکے تھکے سے انداز میں بیٹ پر ڈھیر ہو گیا اسے اسی طرح چاروں شانے چت لیٹے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی لیکن شہر بانو واشروم سے باہر نہیں آئی تھی ابھی وہ اسے پکارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود ہی باہر آگئی اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھیگا ہوا تھا یقیناً وہ وضو کر کے آئی تھی لگتا ہے مجھ سے ناراض ہیں آپ وہ جائے نماز لے کر پلٹی ہی تھی کہ حارون بیٹ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا تھا راستہ دیں مجھے پہلے آپ میری بات کا جواب دیں میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں پیچھے ہٹیں شہر بانو خفقی سے بولی نماز پڑھنے تو مجھے بھی جانا ہے ابھی مغرب کے ازان ہونے میں بھی دس منٹ باقی ہیں جوجہ محترمہ آپ کو نماز کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے اس نے شہر بانو کے ہاتھ سے جانا ماز لے کر ٹیبل پہ رکھ دی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اس لیے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی وہ غصے سے کہتی اپنے ہاتھ چھڑا کر رخ موڑ گئی تھی جبکہ حارون کا فلک شگاف قہقہ بلند ہوا تھا شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح بے ساختا اور دل کھول کے ہزا تھا اوہ تو آپ مجھے چھوڑ کر نماز میں پناہ دون رہی ہیں لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گی تو اللہ تعالی آپ کو نہیں دیکھے گا آپ ابھی میرے حقوق نہیں جانتی زوجہ موطرما اس نے رخ موڑ کے کھڑی شہر بانو کو بہت نرمی اور استحقاق سے باہوں میں بھر لیا تھا اور شہر بانو اس کی اس قدر بے باگ حرکت پہ خبرا گئی تھی اس کے پہلے سے بھیگے ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا تھا یوں لگ رہا تھا شہر بانو کی جان حارون کی باہوں کے گھیرے میں بند گئی ہو اس کا دل سینے کے پنجرے سے تکرا تکرا کر پاگل ہونے لگا تھا شرم سے گال تپ اٹھے تھے آپ کو کیسے بتاؤ میری جان میں نے آپ کا کچھ سنوارہ ہی ہے بگڑا نہیں پھر بھی آپ مجھ سے ہی خفا ہیں اس نے اقب سے شہر بانو کے کان میں کافی گھمبیر لہچے میں کہا تھا جبکہ شہر بانو اس کے حسار میں جھکڑی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی پلیز مجھے جانے دیں نماز کا وقت ہو رہا ہے وہ لرستی ہوئی آواز میں بمشکل بولی تھی نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ بہت ہی دلکش لہجے میں کہتا اپنے لفظوں اپنی وجاہت اور مردانگی کا سہر اس کے چار سو بکرا رہا تھا وہ ازل سے کمزور دل کی نرم کومل سی دھیلی ڈھالی لڑکی بے بس سی اپنی دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی تھی اللہ کو پا لینے کی طلب میں اس کے دیئے ہوئے رشتوں سے مو پھیڑ لینا بھی اللہ کو پسند نہیں شہربانو اس نے باہوں کا حسار کھولتے ہوئے شہربانو کا روخ اپنی سمت مور لیا تھا وہ نظریں چھکائے ہوئے تھی ہم لوگ صرف نماز عدا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا ہے اور ہم نے جنت خرید لی ہے لیکن ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے رب کی خوشی تو اور بھی بہت سے کاموں میں ہے جیسے ایک میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں جیسے گھر میں موجود بڑوں کا احترام کرنے میں جیسے ہر کام کو رب کی رضا ماننے میں جیسے ساتھ سسر کو بھی اپنا ماں باپ سمجھنے میں اور جیسے ایک اچھی بیوی بننے میں اس نے بڑے خوش اسلوبی سے اپنے مطلب کی بات کہہ ڈالی تھی اور شہربانو نے اگلی ہی پل چونک کر اسے دیکھا تھا لیکن وہ کہنی سانس خارج کرتا سامنے سے ہٹ گیا تھا تم نماز پڑھو تب تک میں بھی وضو کر لیتا ہوں وہ آہستگی سے کہہ کر وارڈروپ سے کپڑے نکالنے لگا شہربانو کھوئی کھوئی سے آگے پڑ گئی وہ کپڑے بدل کر وضو کر کے نکلا تب جا کر ازان کے آواز سنائی دی تھی وہ جو اتنی دیر سے نماز نماز پکار رہی تھی اب آزان ہوئی تو نظریں چرانے پہ مجبور ہو گئی تھی البتہ وہ کچھ بھی جتائے بغیر اپنی جیب سے سفید ٹوپی نکالتا پاہے نکل گیا تھا اسے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا اور مسجد ان کی حویلی سے کافی زیادہ دور تھی شہربانو نے حاروں کی اتنی گہری بات کا اثر بھی کافی گہرائی سے ہی لیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا حالانکہ وہ صبح سانیہ کے بلانے پہ ناشتہ کرنے چلی آئی حالانکہ وہ اتنے دنوں سے اکیلی بیڈروم میں ناشتہ اور کھانا وغیرہ لیتی تھی اور سانیہ روزانہ اسے بلانے آتی اور نا امید لڑ جاتی تھی لیکن آج تو سانیہ کے دل کی کلی بھی کھل اٹھی تھی اسلام علیکم اس نے ٹیبل پہ موجود افراد کو سلام کیا تھا اور وہ سب آج پہلی بار اس کی آواز سنن کر بہت خوش ہوئے تھے پھیرا تھا اسلام علیکم زمان گردیزی تائننگ روم میں داخل ہوئے تو اس نے انہیں بھی سلام کیا تھا اور زمان گردیزی اسے سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے اور خوش تو بڑی اممہ بھی بہت ہو رہی تھی وہ جو اتنے دنوں سے اپنے مرشد سائنس دھوکے کا روگ لیے بیٹھی تھی آج کچھ دیر کے لیے اس روگ کو بھی بھول گئی تھی اسلام علیکم کیا ہو رہا ہے حارون وائٹ خدر کے شلوار کوتہ میں ملبوس بہت ہی فریش موٹ کے ساتھ اپنے کپلنگ سپند کرتا اندر داخل ہوا تھا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامْ بِتَا جیتے رہو رحمان گردیزی مسکرا کر بولے تھے لیکن بڑی اممہ کا موٹ پھر سے خفا خفا سا ہو گیا تھا حارون کو سامنے دیکھ کر سلام عرض کرتا ہوں بڑی اممہ اس نے ان کی سم چکتے ہوئے کہا ہاں ہاں تیرے سلام پہنچے ہوئے ہیں مجھے وہ روخ موڑ گئی جسے بھی دیکھو مجھ سے ہی خفا ہے اب آپ تو مجھ سے ناراض نہ ہو بڑی اممہ میں نے کوئی پرا کام نہیں کیا آپ کو ایک عدد بہو ہی لا کر دی ہے وہ بھی آپ کے اپنی پسند کر دا اس نے بڑی اممہ کے کھٹنے تھام لیے تھے اور وہ جو اس پوتے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں تھکے کھا چکی تھی اب اس کے اس طرح کھٹنے پکڑ لینے پہ اسے دھکا کیسے دے سکتی تھی ذرا سے منانے پہ ہی مان گئی تھی اور اس کی پیشانی چوم کر کندھا تھپکنے لگیں پھر انہوں نے شہربانوں کو بھی اسی طرح پیار اور شفقت سے نوازا تھا آج کی صبح تو بہت ہی سہانی لگ رہی ہے ہمیں سانیا نے آتے ہی چھیڑا تھا سب کو اللہ نظر بچ سے بچائے چچی بیگم نے پوراں کہا تھا لیکن نظر جب لگتی ہے تو چاہے کچھ بھی کر لو بس لگ جاتی ہے اور ان لوگوں کو بھی لگ ہی گئی تھی یوں اکھٹے بیٹھے ہوئے وہ سب ہی ناشتہ کر رہے تھے جب ان کی ملازمہ اندر داخل ہوئی سائیں آپ سے ملنے کے لئے کچھ لوگ آئے ہیں اس نے پیغام دیا کون لوگ حارون نے نیپکن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے پوچھا لہزہ کافی سرسری سا تھا سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ہیں کیا ملازمہ کے بتانے پہ شہربانوں کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا اور چائے ٹیبل پہ چھلک گئی تھی حارون کے ساتھ ساتھ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی بھی چونک گئے تھے کیونکہ اتنے دنوں سے ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور آج اچانک ان کے گاؤں چلے آئے تھے یقیناً وہ کوئی خاص مقصد کے لئے ہی آئے ہوں گے حارون گہری سانس کھینجتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا لیکن شہربانوں حارون سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھ کر باہر کو لپکی تھی مگر اس سے پہلے کہ ڈائننگ روم کے حد پار کرتی حارون نے اس کی کلائی مصبوطی سے پکڑ لی تھی کہاں جا رہی ہیں آپ حارون کا لہچہ بے لچک ہو چکا تھا وہ میرے چچا سائیں اور لالا جی آئے ہیں میں ان سے ملنے ابھی نہیں ابھی ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں انہوں نے اگر آپ سے ملنا ہوا تو تھوڑی دیر بعد مل لیں گے آپ فیلحال کمرے میں جائیں وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا تھا لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کمرے میں جائیں اب کی بار اس کے آواز قدر بلند تھی اور شہربانوں وہاں موجود تمام افراد پر نگاہ ڈالتی آنکھوں میں آنسول یہ ہوئے چلی گئی تھی اور حارون اببہ سائیں اور چچا سائیں کے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں آ گیا تھا جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ان کے منتظر بیٹھے تھے اسلام علیکم مرشد سائیں حارون نے سلام میں پہل کی تھی سید سراج حسین سے تو وہ لوگ واقف تھے البتہ سید قاسم حسین سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی کیونکہ وہ تقریباً چھ سات روز قبل ہی انگلینڈ سے واپس آئے تھے اور یہاں ہونے والے کارنامے کا انہیں بھی پتا چلا تھا وہ شہربانوں کے سب سے بڑے بھائی تھے جنہیں وہ لالا جی کہتی تھی کیسے ہیں مرشد سائیں آج ہمیں کیسے یاد کر لیا حارون نے بہت اچھے طریقے سے ماحول میں رچی سنگین خاموشی کو توڑا تھا اور بات کا آغاز کیا تھا تم اپنی سناو برخوردار تم کس حال میں ہو اور ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کچھ ایسا ہے کہ بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ لب پھینستے ہوئے بولے تھے میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا بس آپ کی رسم کے خلاف قدم اٹھایا ہے مرشد سائیں میں نے ایک لڑکی کی زندگی پر باد ہونے سے بچائی ہے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے موقف پر ٹٹا ہوا تھا تم نے ہماری لڑی میں صدیوں سے چلی آنے والی رسم کو توڑا ہے ہمارے بڑے بزرگوں کے رواج اور روایات کو داغ لگایا ہے تم نے اچھا نہیں کیا پھر چھوڑو اس بات کو شہرپانو کہاں ہے بلاو اس کو وہ بہت ہی بینیازی سے بولے تھے وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سے ملنے کی اس نے استفسار کیا تھا وہ ہماری بیٹی ہے کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بولے آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس سے ملنے والے ہر بندے سے وجہ پوچھ سکوں وہ بھی بحث کرنے پہ آتا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا حارون بیٹا چھوڑو ان سب باتوں کو جاؤ شہرپانو کو لے کر آو رحمان کردیزی نے درمیان میں بول کر حارون کے کچھ کہنے کی گنجائس ہی نہیں چھوڑی تھی مجبوراں وہ اٹھ کر اپنے بیڈروم میں آ گیا جہاں وہ اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی چلیے جوجہ محترمہ آپ کے ملاقات آئی ہے وہ اسے آنسو بہا تے دیکھ کر نہ جانے کیوں تن سے پاس نہیں آیا تھا کون آیا ہے وہ بے تابی سے استفسار کر رہی تھی چل کر خود دیکھ لیجے وہ دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑا تھا شہرپانو جلدی سے چادر اوڑ کر باہر نکل آئی تھی رحمان کردیزی اور زمان کردیزی ان کو تنہائی فراہم کرتے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے تھے الفتہ حارون اندر ہی صوفے پہ براجمان تھا شہرپانو اپنے لالا جی اور جیسا سائن سے گلے مل کر خوب روئی تھی یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں تھی سبر سے کام لو بیٹا سبر سے ہم تمہیں لینے کے لیے ہی آئے ہیں انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی جبکہ حارون نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا وہ جیسے کچھ سوچ کر آئے تھے اتنے میں حارون کا سیل فون بج اٹھا تھا کال یقینا خاصی اہم تھی تب ہی وہ اٹھ کر رہداری قسم چلایا تھا اب سید سراج حسین سید قاسم حسین اور شہرپانو کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا تقریباً پانچ منٹ کال سننے اور پانچ منٹ اپنا کوئی کام نپٹانے کے بعد دوبارہ اندر داخل ہوا تو وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے شہرپانو ہمارے ساتھ جا رہی ہے کس سے پوچھ کر اس کا انداز سرد تھا اس کے اس انداز پہ شہرپانو اور سید قاسم نے ٹھٹک کر دیکھا تھا ایک بیٹی کے باپ کی طبیعت خراب ہو اور وہ اسپتال میں پڑا ہو تو ہمارا خیال ہے کوئی بھی روکنے کا حق نہیں رکھے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اسے روکنے کا کوئی بھی حق نہیں رکھتا سوائے اس کے شوہر کے وہ کافی سخت لہجے میں بول رہا تھا پر خردار تم جان بوجھ کر دیکھئے مرشد سائن آپ چاہے جو بھی جتن کر لیں میں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا چاہے اس کے والد محترم بیمار پڑ جائیں چاہے پورا خاندان وہ ان کی بات کاٹ کر بولا تھا لیکن ہم اسے لے کر جا رہے ہیں اوکے اگر آپ میری اجازت کے بغیر اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جائیے وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تھا لیکن اس کے خاص ملازم کافی بھاری بھر کا مسئلہ لیے تیار کھڑے تھے وہ لوگ اس وقت نشانی کی زد میں تھے شہربانو کا رنگ فق ہو گیا تھا اللہ کے لئے حارون آپ کچھ خیال کریں شہربانو پہلی بار اس طرح مخاطب ہوئی تھی وہ کسی اور موڈ میں ہوتا تو ضرور انجوئے کرتا مگر اس وقت سٹھ مہوری کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے پاس ابھی تک خیال کر کے ہی چپ کھڑا ہوں برنا کب سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی تیز حارون میرے بابا سائن کی طبیعت خراب ہے مجھے جانے دیں پلیز وہ کوئی بتمسکی نہیں کروانا چاہتی تھی جب ہی لجاجت سے کام لیا تھا آپ آج کی گئی کبھی واپس نہیں آئیں گی شہربانو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں وہ کسی طور ماننے والا نہیں تھا یہاں تک کہ شہربانو نے ہاتھ بھی چوڑ دیئے تھے ٹھیک ہے حارون گردیزی آپ نے جو چاہا وہ کیا اب جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا چلیے چچا سائن چلتے ہیں اب سید قاسم حسین پہلی بار بولے تھے اور فیصلہ کن بولے تھے شہربانو کا ہاتھ چھوڑ کر انہیں چلنے کا کہا تھا اور وہ بھی خاموشی سے لب پھینچ کر وہاں سے چل پڑے تھے چچا سائن لالا جی وہ پیچھے سے پکاری تھی لیکن سید قاسم حسین نے اسے روک دیا تھا خود تیزی سے باہر نکل گئے تھے حارون نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی سبت پلٹا مگر وہ لہرہا کر فرش پہ آ رہی تھی اسے ان کے چلے جانے کا اتنا گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی تھی اور حارون کچھ گھپرا سا گیا تھا کمرے میں نائٹ پلپ کی مدھم روشنی گنگنا رہی تھی اور کہرا سنناٹا دم ساتھے کھڑا تھا جب پہ مشکل اس کے آنکھ کھلی تھی اس نے کچھ یاد آنے پہ چونک کر گردن موڑی حارون چند انچ کے فاصلے پہ لیتا سو رہا تھا لیکن اس کا ہاتھ شہربانوں کے اوپر پورے استحقاق سے رکھا تھا کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے لمس اس کی اتنے قربت سے یک دم تڑپ کے اٹھ جاتی لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے لمس کی وجہ سے نہیں اپنے اندر امڑنے والی نفرت کی وجہ سے اٹھ پیچی تھی اور اس کے اس طرح یک دم چھٹکے سے اٹھ جانے کی وجہ سے لو ہو جانے کی بنا پر بے ہوش ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈرپ تجویز کی تھی اس لیے دوائی کے زیرے اثر وہ رات کے تک قنودگی میں رہی تھی آپ ٹھیک تو ہے نا حارون نے کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے اس کی کلائی چھو کر دیکھی پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں وہ ناگوار لہچے میں بولی تھی کیوں کیوں ہاتھ نہ لگاؤں یہی تو وقت ہوتا ہے آپ کو ہاتھ لگانے کا اس نے مانی خیزی سے کہتے ہوئے شہربانو کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت چھکا لیا تھا کمرے میں نیم تاریکی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا مگر مجھے آپ کا لمس عذیت دیتا ہے برا لگتا ہے نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے آپ انسان نہیں بہت بے رہم اور بے حس جانور شہربانو یک دم حارون کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہربانو کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا تھا کبھی کسی اور کی وجہ سے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہاں اگر تمہارے ساتھ کچھ نائنصافی یا کچھ برا کروں تو پھر چاہے کچھ بھی کر لینا کچھ بھی وہ لفظ سبا چبا کر کہتا بستر سے اٹھ گیا تھا شہربانو روتی ہوئی دوبارہ تکیہ پہ گر گئی تھی جبکہ حارون دروازہ کھول کر ٹیرس پہ چلا گیا تھا اور اس نے ساری رات کھنڈک میں ٹیرس پہ کھڑے کھڑے گزار دی تھی فجر کے آزان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا وہ دوبارہ اس سے کوئی بھی بات کیے بینا شہر واپس چلا گیا تھا اتنی جاگیر اتنی جائداد ہونے کے باوجود وہ اپنا بزنس کرتا تھا اسے باب تادا کی کمائی پہ عمر پھر عیش کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا حالانکہ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی اسے منع کرتے تھے کہ اور کاموں میں پڑھنے کے بجائے وہ اپنی جاگیر سمحا لے تو انہیں خوشی ہوگی لیکن اسے ابھی سے جاگیرداری کے جھنجر میں پڑھنا پسند نہیں تھا اگرچہ وہ لوگ اسرار بھی کرتے رہتے تھے وہ چاہتے تھے ان کا اکلوتا لادلہ سپوت ہر وقت حویلی میں نظر آتا رہے مگر وہ وہ جو پہلے ایک تو ہفتے بعد آ جاتا تھا اب دو ماہ گزرنے کے بعد بھی حویلی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا شہربانو مسلسل دو ماہ سے اپنے کبرے سے نہیں نکلی تھی اس نے سب سے ترکے تعلق کر رکھا تھا یہاں تک کہ سانیہ اور زینی آپا سے بات بھی نہیں کرتی تھی حالانکہ زینی آپا دو بار اپنے سسرال سے بطور خاص اس سے ملنے کیلئے آئیں تھی لیکن وہ تو جیسے گونگے کا گڑھ کھا بیٹھی تھی شہربانو تم بتاتی کیوں نہیں ہو کیا ہوا ہے کوئی ناراضی ہوئی ہے تم دونوں میں اس نے تم سے کچھ کہا ہے اللہ کے لئے کچھ تو بتاؤ ہم سے بات تو کرو زینی آپا نے بلاخر اسے جنجور ڈالا تھا کیوں کروں آپ سے بات کیا رشتہ ہے میرا اور آپ کا کس حیثیت سے مجھے بات کرنا چاہتی ہیں جس حوالے سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں اس حوالے کو دو ماہ سے میں نے تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے آپ سب لوگ دھوکے باس دوخلے اور انتہائی بے رہم لوگ ہیں انسانیت ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں سے میں آپ سب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی چلی جائیں یہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے سے بہتر ہے میں اکیلی خاموش کمرے میں بیٹھی رہوں وہ یک دم پھٹ پڑی تھی اور اس کے اندر ابلنے والا زہر پوری شدت سے باہر آیا تھا چینی آپا کتنے ہی لمحے ششتر سے بیٹھی رہ گئی تھی اس کے الفاظ اس کا لہجہ سن کر وہ بے یقین سی ہو رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ شہربانوں نے ہی کہا ہے وہ شہربانوں جو ذرا سا اونچا بولتے ہوئے بھی سو بار سوچتی تھی جس کا لہجہ ہی اتنا ملائم ہوتا تھا کہ ہر بات میٹھی لگتی تھی لیکن شہربانوں اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا آخر ہوا کیا ہے چینی آپا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ سے سلسلہ کلام جوڑا تھا جب آپ کا بھائی میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے میرے بابا کی طبیعت خراب کا سن کر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا میرے رشتوں کی عزت نہیں کر سکتا میرے بڑے بزرگوں کی رسم و روایات توڑ سکتا ہے تو میں بھی ایسا کر سکتی ہوں میں بھی اس کے رشتے ناتے نبھانے کی پابند نہیں ہوں وہ چٹک گئی تھی اور زینی آپا کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس وجہ سے ایسی ہو رہی ہے شہربانوں وہ بھی تو تمہارا بھلا ہی چاہتا ہے تمہاری زندگی کو بے رنگ ہونے سے بچا رہا ہے بلکہ تمہیں ہی نہیں تمہاری آئندہ نسل میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے آج اگر تم اس رسم کی بھینٹ چڑھ جاتیں تو کل تمہارے بڑے بھائی کی بیٹی کو بھی اس رسم کے نام پہ قربان کیا جا سکتا تھا کیا تم چاہوگی کہ تمہاری بھتی جی کے ساتھ ایسا کچھ ہو زینی آپا نے اسے آئندہ کا منظر دکھانے کی کوشش کی تھی وہ اپنی بھتی جی کا سن کر چونک گئی تھی تم اپنے بارے میں نہ سوچو مگر ایک بار آنے والی نسل کی بیٹیوں کا تو سوچو ان کا کیا حال ہوگا اور پھر یہ بھی سوچنا کہ حارون کس حد تک غلط ہے وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر چلی گئی اور شہربانوں حقیقتن ٹھٹک کر رہ گئی تھی اپنے سے آگے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی بھدی جی بھی چند دنوں سے اس کی طبیعت کچھ بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھی لیکن نہ تو وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی کسی اور کو طبیعت کے خرابی کا بتایا تھا اسی لیے دن گزرتے رہے اور اس کی صحت گرتی رہی اسے اپنی کمزوری اور نقاحت کا احساس تو تھا مگر اپنا خیال رکھنے کا احساس نہیں تھا اسے بس اپنوں سے جدائی اور رسم و روایت کے ٹوٹنے کا غم کھائے جا رہا تھا وہ دن بھر بس یہی سوچتی رہتی تھی اب تو دماغ بھی چکرانے لگا تھا پہلے اس کی یہ حالت گھر والوں نے نوٹ کی تھی اور آج تو حارون بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا زہر کا وقت تھا جب وہ شہر سے گاؤں آیا تھا پہلی ملاقات چچا سائیں اور اببہ سائیں سے ہوئی تھی وہ لوگ کسی پنچائت سے واپس آ رہے تھے ان سے مل کر بڑی اممہ کو سلام کرتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا شہر بانو بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی ہوئی گہری سوچ میں گم تھی دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ بھی اس کی سوچ کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا حارون اسے اس حال میں دیکھ کر چونک ہی تو گیا تھا کیونکہ وہ اسے اچھے بھلے حال میں چھوڑ کر گیا تھا اس کی صحت بھی ٹھیک تھا لیکن اب تو وہ کافی بیمار نظر آ رہی تھی اسلام علیکم اس نے اپنے اور شہر بانو کی درمیان موجود خفقی اور خصے کی دیوار کے باوجود سلام میں پہل کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا شہر بانو نے یکم چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا کیسی ہیں آپ؟ اس کی طرف سے سلام کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کر ڈالا مگر یہاں تو دوسرے سوال کا جواب ہی ندارد حارون بیٹ کی پائنٹی والی سائٹ سے گھوم کر اس کی سائٹ میں آ گیا اور اس کے قریب ہی بیٹ گیا تھا لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب رہی ہے آپ کی صحت بہت ڈاؤن لگ رہی ہے اس نے بہت ہی نارمل سے انداز میں فوراں ہی اپنی تشویش کا اظہار کر دیا تھا میری صحت ڈاؤن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زندہ تو ہوں؟ وہ تلخی سے کہتی بیٹ سے اٹھنے لگی تھی کہ حارون نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا شہربانو آپ کی اس بدکمانی اور خفقی کی وجہ سے میں اتنے دن حویلی نہیں آیا مجھے پتا ہے کہ آپ کو مجھ سے چڑھ ہوگی مجھ پہ بار بار غصہ آئے گا جس کی وجہ سے میرا موڈ بھی آف ہوگا تو اس سے بہتر تھا کہ ہم لوگوں کا سامنا ہی نہ ہوتا لیکن ایک انسان اپنے گھر سے کتنی دیر دور رہ سکتا ہے میں بھی آج چلا آیا آپ کے خفقی اور بدکمانی مٹانے کے ارادے سے وہ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا رہا تھا ہاں بدکمانی مٹانے کے ارادے سے جس طرح آپ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتے تھے اسی طرح میں بھی نہیں رہ سکتی میرا بھی دل چاہتا ہے اپنوں سے ملنے کو اپنے گھر جانے کو سب کو دیکھنے کے لیے میں بھی تڑکتی ہوں وہ دبے لہچے میں چیخ کر کہتی اپنا ہاتھ چھوڑانے لگی میں آپ کو اپنوں سے ملنے سے کبھی نہ رکھتا اگر ان کے عزائم اچھے ہوتے اگر وہ آپ کو دوبارہ میرے پاس آنے دیتے میں آپ کا جانا تھوڑی دیر کیلئے تو افورٹ کر سکتا ہوں مگر ہمیشہ کیلئے نہیں اس نے نفی میں کردن ہلاتے ہوئے کہا تھا میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مگر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے قریب کرتے ہوئے ہاتھ کی پشت پہ بوسا دے چکا تھا شہربانو گنگسی ہو گئی تھی اس کے ہوتوں کا لمس جسم میں سنسنی سی بھر گیا تھا اس کے سارے احتجاج اور بدکمانیاں جیسے ٹھٹر کے رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں وہ مرے مرے لہچے میں بمشکل بولی تھی اتنے دنوں بعد آیا ہوں ملیں گی بھی نہیں مجھ سے اس کے کہنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ شہربانو چہرہ جھکانے پہ مجبور ہو گئی تھی اور حارون نے اتنے نازک فسون خیس لمحے کو رفتہ رفتہ اپنی دسترس میں لینا شروع کر دیا تھا مسلسل اتنے دنوں سے ذہنی جنگ لڑ لڑ کر دونوں ہی تھک چکے تھے ایک دوسرے کے قرب کا سہارا ملا تو انکار نہیں ہو سکا تھا شہربانو تو تھی ہی نرم مزاج وہ سختی کا خال چڑھا ہی نہیں سکتی تھی بس باپ کی بیماری کا سن کر اتنی تلخ ہو گئی تھی اور یہ تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس طرح غصہ کرے کیونکہ ایسے حالات میں تو بندہ نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے اس نے تو پھر صرف غصہ ہی کیا تھا اور حارون کو بھی اس کے غصہ ختم ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ آرام سے اسے دوبارہ سمجھا سکے لیکن پہلے اس نے پیار پھرے انداز میں سمجھانا شروع کیا تھا بیٹا تم اور کچھ نہ کرو تو بس شہر بانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اس کا چیک اپ کرو کیا مسئلہ ہے اسے وہ اتنی کمزور اور زرد کیوں ہو رہی ہے امہ سائی نے ناشتے کی میز پر پہلا ذکر یہی کیا تھا کہ شہر بانو بیمار لگتی ہے جواباً سبھی نے ہاں میں ہاں ملائی تھی ٹھیک ہے اس پار شہر جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا آپ بھی ساتھ چلیے گا پھر آپ لوگوں کو واپس پیج دوں گا اور خود وہیں رک جاؤں گا اس نے پروگرام ترتیب دیا ہاں ٹھیک ہے وہ سر اسپات میں ہلاتے ہوئے اس کے لئے چائے بنانے لگی مگر یہ لوگ ابھی ایک پروگرام ہی بنا رہے تھے کہ شہر بانو کی طبیت زیادہ خراب ہو گئی آج صبح سے اسے بار بار اپکائی آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ مزید نقاحت کا شکار ہوئی تھی اور پلٹ پریشر بھی لو ہو گیا تھا ملازمہ معمول کے مطابق اس کا ناشتہ دینے کمرے میں گئی تو اس کو نیم بےہوشی کے حالت میں دیکھ کر الٹے پیر بھاگی تھی صحاب جی وہ بی بی جی بہت بیمار ہیں بےہوش پڑی ہیں رزیا ہاپ رہی تھی حارون پریشان ہوتا فوراں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا امہ سائن چچی امہ اور سانیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی حارون صبح صویرے ہی بیڈروم سے نکل آتا تھا کبھی زمینوں کی طرف نکل جاتا تھا اور کبھی حویلی کے لون میں ہی خاس اور شبنم کو رونتے ہوئے باتوں میں وقت گزار دیتا تھا آج بھی وہ زمینوں کی طرف گیا تھا اور واپسی پہ ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا اور اب اس کی طبیعت کے خرابی کا پتہ چلا تو اپنی کوتا ہی کا احساس ہوا تھا کیونکہ شہربانوں کی طبیعت فجر سے ہی خراب لگ رہی تھی وہ دو بار اٹھ کر باتھروم گئی تھی اور وہ اسے میڈیسن لینے کا مشورہ دے کے باہر چلایا تھا کیا ہوا ہے شہربانوں بیٹا آنکھیں کھولو حارون نے اسے بیٹھ پر ڈالا تو امہ سائی نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کے سہلایا تھا اس کا گال تھپکا رزیہ ادھر آو چچی امہ نے شہربانوں کو ایک نظر دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا جاؤ وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں رہتی ہے اسے بلا کر لاؤ لیڈی ڈاکٹر کے ذکر پہ امہ سائی اور حارون بیک وقت چونگ گئے تھے چچی امہ حارون نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا تھا تم باہر جاؤ بیٹا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے حارون ان کے ٹوکنے پہ شرمندہ سا ہو کر باہر آ گیا تھا اور پھر سچ مجھ چچی امہ کے شک نے انہیں ایک خوشخبری سنا ڈالی تھی جس سے وہ سبھی لوگ ہی نہیں حارون بھی بے انتہا خوش ہوا تھا اور بڑی امہ تو واری صدقے ہو رہی تھی انہوں نے بے ہوش پڑی شہربانوں کی بلائیں لے ڈالی تھی لگتا ہے آپ اس خوشخبری سے خوش نہیں ہیں حارون پہلی نظر میں ہی شہربانوں کا گمسم رویہ دیکھ کر جان گیا تھا وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے خاموش رہی تھی آج وہ لوگ شہر جا رہے تھے امہ سائی اس کا مکمل چیک اپ کروانا چاہتی تھی اس کے لیے بیڈریس اور غزہ وغیرہ کی تفصیل جاننا چاہتی تھی جبکہ شہربانوں کو اس چیز کی کوئی خوشی نہیں تھی الٹا اپنا آپ قیدی نظر آنے لگا تھا مگر شہربانوں میں بہت خوش ہوں اللہ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کی ہے ہمارا بچہ ہماری تکمیل کرے گا اور ہمیں مزید قریب لے کر آئے گا ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی وہ دل کی گہرائیوں سے اظہار کرتا اسے دونوں کندھوں سے تھام چکا تھا جبکہ وہ تو حارون کی شکل دیکھنے سے بھی قطراتی تھی اس وقت بھی نظر چرا گئی تھی شہربانوں مجھے اپنا سمجھو میں تمہارا ہوں اور کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا تم مجھ سے پتکمان نہ رہا کرو میرا دل بچ جاتا ہے وہ اتنی بڑی خوشخبری پا کر جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا اور آج پہلی بار آپ سے تم تک آیا تھا شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان کے بیچ کے فاصلے مٹ گئے ہیں مگر امہ سائن ساتھ جانے سے قطرہ تو رہی تھی مگر حارون تسلی کے لیے زبردستی ان کو ساتھ لے آیا تھا پہلا دن تو انہوں نے گھر پہ ہی گزارا تھا اور ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا دوسرے دن اثر اور مغرب کے درمیان وہ لوگ اسپتال جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے اسپتال اچھا ہے نا امہ سائن کے سوال پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا نہیں میں آپ کو سرکاری اسپتال لے کر جا رہا ہوں وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے پگلے میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تو ماہر ہے نا کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو نئی نئی سیکھ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیتی ہیں امہ سائن نے مسکرا کر کہا امہ سائن جس طرح میں آپ کو بہت پیارا ہوں اسی طرح مجھے بھی تو اپنی اولاد پیاری ہے اس نے دلچسپی سے کہتے ہوئے شہربانوں کی طرف دیکھا جو ان ماہ بیٹے کی گفتگو سے یکس کر انجان اور لا تعلق بنی بیٹھی تھی سارا راستہ یوں ہی کٹ گیا تھا اسپتال پہنچ کر حارون پھر اپنے سنجیدہ موڈ میں آ گیا تھا ڈاکٹر کی ہدایت اور چیک اپ کے مطابق چند ابتدائی ٹیسٹ کروائے الٹرا ساؤنڈ کروایا اور پھر مصبت رپورٹ لے کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے البتہ شہربانوں کی کمزوری کے پیشے نظر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تجویز کی تھی جو اسپتال سے فوری نہیں مل سکی تھی لہٰذا حارون نے سڑک پار بنے چند میڈیکل سٹور کی طرف رجوع کیا تھا آپ لوگ گاڑی میں بیٹھیں میں دوائی لے کر آتا ہوں وہ دروازہ کھول کر ان کو بٹھا کے سڑک ٹروس کر گیا تھا ابھی اسے گئے چھے سات منٹ ہی ہوئے تھے کہ ان کی گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا لالا جی شہربانوں چکرا گئی تھی نیچے اترو شہربانوں وہ اجلت میں بولے تھے مگر لالا جی شہربانوں نیچے اترو وہ اس کی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سمت کھینچ چکے تھے ایسے میں امہ سائن تڑپ اٹھی تھی وہ شہربانوں کے حالت سے واقف جو تھی ماں جی آپ آرام سے بیٹھی رہیں ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر اپنے بیٹے کو اتنا بتا دیجئے گا کہ کسی پہ اچانک حملہ نہیں کرنا چاہیے بندہ سنبھل نہیں پاتا وہ ایک ہی بات میں اپنا حملہ اور حارون کا حملہ بھی واضح کر گئے تھے امہ سائن نے انہیں روکنے کی پیچھے جانے کی کوشش کی مگر ان کے ساتھ مسلح افراد تھے شہربانوں کبھی امہ سائن کی تڑپ اور کبھی لالا جی کا غصہ دیکھتی کسکتی چلی گئی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے وہ تو یہ بھی نہ جان سکی کہ اچھا ہوا یا برا حارون کے لئے سچ مچ یہ حملہ بہت کاری تھا اور اس حملے سے سنبھلنا بھی بہت مشکل کام تھا مگر حارون نے یہ حملہ سہ کر دوسروں کو بھی سنبھالا تھا اور اپنے آپ کو بھی وہ چاہتا تو ان کے اس ایکشن کا ریاکشن لے سکتا تھا وہ پولس کی مدد سے بھی اپنی بیوی اپنی منکوہ پہ حق جتا سکتا تھا مگر اس نے جان بوز کر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ شہربانوں کی کنڈیشن جان لینے کے بعد زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور ویسے بھی وہ اس مسئلے کو اچھالنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ شہربانوں اب ان کی نہیں حارون کی اپنی عزت تھی اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جس زنجیر میں شہربانوں بند چکی ہے وہ اتنی کمزور نہیں کہ اس سے رہائی ممکن ہو شاید اسی لیے وہ کافی حد تک ریلیکس تھا کیونکہ اگر وہ لوگ کوئی حتمی فیصلہ کرنا بھی چاہتے تو انہیں سو بار سوچنا تھا اور یہ سچی تو تھا شہربانوں کے واپس آنے کے خوشی سب کو ہوئی تھی سب ہی باری باری اس سے ملنے آئے تھے اور سب ہی کو اس کے کمزور حالت اور زرد رنگت پر افسوس ہوا تھا کہ ان کی بیٹی غم میں کھل کر آتی رہ گئی ہے مگر جب عورتوں پہ اصل بات کا انکشاف ہوا تو وہ بدک کے رہ گئی تھی بچہ اس کمبخت کا بچہ اٹھا لائی ہو تم تمہیں شرم نہیں آئی تم اپنے بھائیوں کا اپنے باپ کا صدقہ تھی تم اپنا آپ بھی نہ سنبھال سکیں تاغ لگا کے رکھ دیا اس نسل کو چچی بیگم نے اپنا سینہ پید دالا تھا اور شہربانوں خبرا کر ان کی شکل دیکھنے لگی اور پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ سب عورتوں کا چھمگٹا لگ گیا جس میں مجرم شہربانوں سر جھکائے شرمندہ سی مر جانے کو تیار پیٹھی تھی کاش تم مر جاؤ حارون گردیزی تم نے مجھے میرے اپنوں کی نظر میں گرا دیا ہے میں مجرم بن گئی ہوں اس نے دل ہی دل میں حارون کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے آنسووں کو روکنے کی کوشش کی مگر دل اتنا بھر آیا تھا کہ آنسووں کو رکھنے کیلئے جگہ نہ ملی تھی اور وہ چھلک آئے تھے امی کیا ضروری ہے کہ آپ ہر کام میں مدافلت کریں اس میں شہربانوں کا کیا قصور ہے زہرہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کی دھال بن گئی تھی اور اپنی ماں سے خفا ہونے لگی ارے قصور کیوں نہیں ہے یہ اسے منع بھی تو پلیز امی اللہ کے لئے کچھ تو خیال کریں یہاں کماری غیر چادشدہ لڑکیاں بھی ہیں اس نے سب کی سمت اشارہ کیا تھا جو شہربانوں کا تماشا دیکھنے کے لئے دلچسپی سے کھڑی تھی ٹھیک ہے بی بی میں کچھ نہیں کہتی مرد لوگ خود کہلیں گے وہ تنفر سے کہتی کھڑی ہو گئیں مرد لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی بی بی بن کے گئی تھی پہن نہیں اور بی بی پہ وہ ہر حق جتا سکتا تھا ایک چھت تلے رہتے ہوئے وہ اتنا بھی مولوی یا پرہزکار نہیں تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگا تھا اور عورت کہاں اور کب تک پھاگ سکتی ہے مرد سے زہرہ نے لڑکیوں کے جاتے ہی اپنی ماں کو صاف صاف سنائی تھی شہربانوں اور ماں جی تو زہرہ کی مشکور ہو گئی تھی لیکن زہرہ بے شک زبان کی تلخ اور تیز تھی مگر دل کی کھری تھی وہ پہلے بھی شہربانوں کا بھلا ہی چاہتی تھی اور اب بھی وہ اسی کے حق میں بول رہی تھی وہ اسے ساتھ لے کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ پیچھے سرگوشیاں اور باتیں شروع ہو گئی تھی شہربانوں کو واپس آئے ہوئے تین ماہ ہو چکے تھے مگر ان تین ماہ میں اس نے جی بھر کے خفت شرمندگی اور سلط دیکھی تھی وہ اپنے ہی گھر میں چوروں اور مجرموں کی طرح رہ رہی تھی گھر کے کسی بھی مرد کے سامنے نہیں جا سکتی تھی کسی خوشی اور غمی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی تینوں چچیاں اور دونوں پھپیاں بھی اس کو دھتکار بیٹھی تھی صرف ماہ جی اس کے لیے سسکتی اور تڑپتی تھی انہیں پتا تھا کہ وہ کس حالت میں ہے مگر پھر بھی پریشان اور فکرمند رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت بہت خراب رہنے لگی تھی وہ اسے بہت سمجھاتی تھی تسلی دیتی مگر اسے یوں سب کی نظروں سے گر کر جینا بہت محال لگنے لگا تھا وہ اپنے لیے بد دعائیں مانگتی تھی اور ماں جی کا کلیجہ کام چاہتا تھا اسی پریشانی اور ٹینشن میں سارے دن گزر گئے اور شہربانو کے ہاں بہت ہی پیارا سا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کی پیدائش کے خبر سن کر سب حویلی والوں کو سامپ سنگ گیا تھا مبارک ہو شہربانو تمہارا بیٹا بہت ہی پیارا ہے اپنے ماں باپ پہ گیا ہے جہرہ نے کھلے دل سے سراہا اور نو مولود بچے کو اٹھا کر پیار بھی کیا تھا شہربانو بے ساختہ رو پڑی تھی اتنے بھرے پورے خاندان میں سے اس کی سماعتوں کو صرف ایک مبارک سننے کو ملی تھی کہتے ہیں بیٹے باپ کا عکس ہوتے ہیں اور بیٹیاں ماں کا یہ بھی اپنے باپ کا عکس ہی لگ رہا ہے سہرہ بچے کو بغور دیکھ کر مسکرائی تھی اور پھر شہربانو کی گود میں ڈال دیا تھا اور بچے کے معصوم چہرے پہ جیسے ہی شہربانو کی نظر پڑی اس کے آنسوں میں شدت آ گئی تھی اسے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اگر یہی بچہ حارون گردیسی کی حویلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کئی دن تک پورے گاؤں میں جشن منایا جاتا تطقے دیے جاتے نظر اتاری جاتی لیکن یہاں اس کی پیدائش کی خبر سن کر ہر ماتھے پہ سلوٹ اور ہر چہرے پہ ناگواری کے سوا کچھ نہیں آیا تھا سوائے ماں جی اور زہرہ کے شہربانو پاگل ہو گئی ہو کیا زہرہ نے اس کا کندھا ہلایا تھا شہربانو کے آنسوں بچے کے نرموں ملائم چہرے پہ تواتر سے گر رہے تھے اور اس نے قسمسانہ شروع کر دیا کاش حارون گردیسی نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہوتا اور اگر دے ہی دیا تھا تو پھر میں یہاں دوبارہ واپس نہ آئی ہوتی زہرہ آپی مجھ سے یہ سب پرداشت نہیں ہو رہا سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں کیا میں نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کرے پہلے سب کی ناغواری میرے لیے تھی اب میرے بچے کے لیے ہوگی میں کیا کروں کہاں جاؤں وہ پھر سے بلاکٹھی تھی اس کے پاس واپس چلی جاؤ زہرہ نے سیدھا سیدھا حل بتایا کیا وہ بدک کہی تھی ہاں شہربانو اب اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہیں وہ پہلے جیسا مقام حاصل نہیں ہو سکتا قاسم لالا تمہیں تمہاری چاہت یا اپنایت میں واپس نہیں لے آئے بلکہ حارون گردیزی کی زد اور انتقام میں واپس لے کر آئے ہیں تاکہ اسے شکست دے سکیں لیکن شہربانو جو شخص ساری زندگی تمہیں جانتا تک نہیں تھا تمہارا نام بھی پتا نہیں تھا پھر بھی وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہاری زندگی کو ایک فضول رسم سے بچانے کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا تھا اور اپنے فیصلے پہ قائم بھی رہا پلیز پلیز شہربانو اسے شکست سے دو چار مت کرنا اسے ہارنے مت دینا پلیز میری بات پہ دھیان دینا اور اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے کر اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنا دو ورنہ تم نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی زہرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تم سب کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچو جس کو تم یہاں اس حویلی میں رہ کر کبھی کوئی مقام نہیں دلا سکو گی جو اتنے بڑے خاندان اور جاگیر کا وارث ہے وہ یہاں ایک ملازم بن کے رہ جائے گا صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے کیونکہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں ہر بیٹی کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے تم انوکھی تو نہیں ہو جو یہاں سے جاؤ گی ہر بیٹی پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانے اور ان کی عزت کی لاج رکھے تم نے بھی یہ سب کیا ان کے کہنے پہ حارون کردیزی سے شادی کی اور ان کی لاج رکھی اب یہ حارون کردیزی کا مسئلہ تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم اس کی بیوی ہو اور بیوی ہونے کے ناتے تم پہ فرض ہے کہ تم اس کا کہا مانو اور اس کا ساتھ دو اب تم پہ زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا نہیں تمہارے شوہر کا ہے اور تمہارا شوہر غلط بھی نہیں ہے اس نے اگر ہماری اس صدقے کی رسم کو توڑا ہے تو اچھا کیا ہے کیونکہ اس رسم کا ذکر نہ تو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اور نہ ہی حدیث وغیرہ میں یہ سراسر خود ساختہ رسم ہے جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جس نے پھوپی فاطمہ کو نگل لیا ہے جس سے تم بچ گئی ہو اور جو قاسم لالا کی بیٹی زرینہ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے شہربانوں اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہ سہی مگر ایک بار دس سالہ زرینہ کے بارے میں ضرور سوچنا جو آئندہ اس رسم کی بھینٹ چڑھنے والی ہے اور ہاں یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ قاسم لالا کے کہنے پر میرے اباس آئیں سید شراج حسین چند دنوں تک حارون گردیزی سے تمہاری طلاق کی بات کرنے جا رہے ہیں اب یہ فیصلہ تم پہ ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے یا اس کے ساتھ اس کی سہاگن بن کے رہنا ہے اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں اور تائی امہ تمہارے ساتھ ہیں سہرہ صاف صاف لبزوں میں سب کچھ کہہ کر اسے بیچ منجدار میں چھوڑ کر چلی گئی تھی شہربانوں سوچ کے سمندر میں اکیلی ڈوب رہی تھی اور اس سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا حارون گردیزی جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے اور اس سمندر میں ایک ہی بھور تھا طلاق جس میں ڈوب کر وہ اور بھی بیٹیوں کو ڈبو سکتی تھی سید میراج حسین بیٹی کی طلاق کے حق میں نہیں تھے انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ قائل نہیں ہوئے تھے حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی جو بات جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو قاسم حسین ہماری لڑی میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور یہ برا عمل شہربانوں کے پلو سے مت باندھو وہ تھکے تھکے لہجے میں بولے تھے ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کے ٹوٹنے کو بھی پرا سمجھا جاتا ہے اب بس آئیں لیکن قاسم حسین بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبا رہنے دو کیوں چھیڑ رہے ہو دوبارہ سے اس لئے چھیڑ رہا ہوں کہ حارون گردیزی بہت سکون کی زندگی جی رہا ہے وہ ابھی بھی شہربانوں کو اپنا حق سمجھے بیٹھا ہے کر دینا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لئے قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا شہربانوں سے پوچھا تم نے وہ کیا چاہتی ہے سید میراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے انہیں پتا تھا کہ شہربانوں اب اکیلی نہیں ہے اس کا بیٹا بھی ہے وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور اگر ایسا کرے گی تو ہمارے لئے ہمیشہ کے لئے مر جائے گی سید قاسم حسین غصے سے لال ہو رہے تھے اور سید میراج حسین چپ سے ہو گئے تھے اور پھر سید قاسم کے کہنے پہ سید سراج حسین نے حارون گردیزی کے ساتھ ایک میٹنگ تیہ کی اور مقررہ وقت پہ اس کے شہر والے گھر پہ چلے آئے تھے قلاق کا لفظ ابھی بھی حارون کے دماغ کو چبھن دے رہا تھا جب سے سید سراج حسین گئے تھے وہ مسلسل اسی لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ پل رہا تھا کہ اگر شہربانوں نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا جاتی تو پھر پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا وہ ساری زندگی یا تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس اپ خدایہ اپنا کرم کرنا مجھ پر وہ راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام چکا تھا اسے صبح ہویلی جانا تھا شہربانوں سے ملنے اور ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا شہربانوں کو یہاں سے گئے ہوئے سات ماہ ہو چکے تھے اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً دو ماہ کا ہونے والا تھا اور حارون نے ابھی تک نہ شہربانوں کو ممتہ بھرے انداز میں دیکھا تھا اور نہ ہی بیٹے کی شکل دیکھ کر دل سہراب کیا تھا بلکہ ایسا دل سہراب کرنے کے لیے تو حارون گردیزی کے گھر والے بھی ترستے تھے بہمان گردیزی زمان گردیزی اور پڑی امہ تو بات بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے جو انہیں چاہ کر بھی مل نہیں رہا تھا اور یہی بات حارون کو ڈسٹرپ کیے ہوئے تھی وہ حقیقتاً پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ وہ خود بھی سید سراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا مردوں والا وعدہ بی بی جی آپ کو چھوٹے سائنیں اپنے کمرے میں بلایا ہے جہربانوں صبح صبح بچے کو ماجی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی اور سورج کی کرنے نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی ابھی بھی وہ سپارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک جستان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی اور چچا سائن کے بلاوے کا سن کر شہربانوں کا دل کام کیا تھا اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا تھا کہاں جا رہی ہو بیٹا وہ ماجی چچا سائن نے بلایا ہے شہربانوں جاتے جاتے ٹھہر گئی تھی خیریت تو ہے پتہ نہیں ماجی میں بات سن کے آتی ہوں آپ عثمان کا خیال رکھئے گا وہ کہہ کر چلی گئی تھی لیکن ماجی کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں بن گئی تھی میں اندر آ سکتی ہوں چچا سائن اس نے دستک دے کر پوچھا تھا آ جاؤ شہربانوں بیٹھو یہاں انہوں نے سامنے سوفے کی سمت اشارہ کیا تھا جی آپ نے بلایا تھا مجھے اس نے سر جھکاتے ہوئے پہ مشکل پوچھا ہاں تمہیں یہ بتانے کے لئے بلایا تھا کہ آج دوپہر کو حارون گردیزی یہاں حویلی آ رہا ہے تم سے ملنے اور شاید کوئی بات کرنے لیکن بیٹا ہم نے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس سے اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی وہ چاہے کچھ بھی کہے اس کی باتوں میں مت آنا ہم اس سے کہہ چکے ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں رضا مند ہو تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لئے شہربانوں کو جھوٹ پہ اکسایا تھا وہ بھی کافی روب اور بینیازی سے ٹھیک ہے اب تم جاؤ جب وہ آئے گا تو تمہیں بلالیں گے شہربانوں کو فیصلے کی سولی پہ لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا تھا اور فیصلہ بھی کیسا جس پہ عمل پیرا تو وہ پہلی ہی ہو چکے تھے اب تو آخری قدم باقی تھا لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہربانوں کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے اس کے ہاتھ برف ہونے لگے تھے شہربانوں پیچھے سے زہرہ نے بکارا صبح صبح اب بس آئیں گے کمرے میں خیریت تو ہے نا وہ خود ہی اس کے قریب آگئی تھی لیکن شہربانوں نے کچھ بھی کہنے کے بجائے اس قسمت خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا گمسم اور ناسمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی جہاں عثمان نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا اور ماجی اسے چپ کر آتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی کیا ہوا ہے شہربانوں اب بس آئیں نے کس لیے بلائے تھا زہرہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی بولو نا کیا بات کہی انہوں نے اسے بے چہنی ہونے لگی حارون گردیزی سے میری طلاق کی بات کر کے آئے ہیں اور وہ آج یہاں حویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کے لیے کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں اس نے سپاٹ سے انداز میں بتایا تھا اور بابا سائی نے کیا کہا تم سے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں اس پیسلے میں برابر کی شریک ہوں شہربانوں نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے بلگتے اسمان قسم دیکھا نہیں شہربانوں تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو زہرہ نے سختی سے تردید کی تھی اور ماجی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی گھر سے نکلتے وقت حارون نے اببا سائی اور چچا سائی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شہربانوں سے ملنے حویلی جا رہا ہے اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے وہ سن کر خوش تو ہوئے ہی تھے لیکن پریشان بھی ہو گئے تھے کہ وہ ان کی حویلی اکیلا مت جائے انتقام میں لوگ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا مگر حارون نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے اسے نقصان پہنچانے کی صورت میں وہ لوگ خود بری طرح پھنچ سکتے تھے اور وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر شام چار بجے حویلی پہنچ کر حویلی کے بڑے سے گیت پہ ہارن دے رہا تھا حویلی والوں کو پہلے ہی تلہ مل چکی تھی اس لئے گیت کھلتا چلا گیا تھا حویلی کے بڑے سے لون کے سائیڈوں میں بنی روش پہ چکر کٹ کے اس کی مرسیڈیز کاریوں کے ساتھ آرکی تھی جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے پہلے سے تیار کھڑی تھی وہ کاری سے اترا ہی تھا کہ وہ آگے پڑھائی تھی آئیے صاحب جی وہ سر ہلا کر ملازمہ کے پیچھے چل دیا تھا طویل رہتاری اور ڈرائنگ روم کا ہاتھا گزرنے کے بعد ملازمہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ کر گئی تھی جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین پہلے سے موجود تھے بیٹھو انہوں نے صوفے کی سمتشارہ کیا تھا شکریہ وہ ریلیکس سے انداز میں بیٹھ گیا تھا کچھ سوچا تم نے انہوں نے نپے تلے انداز میں پوچھا تھا جو کچھ آپ سے کہہ چکا ہوں اس کے بعد سوچنے کی کنجائش نہیں نکلتی مرشد سائن اگر میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ اسے مر کے بھی نہیں روک سکتے اور اگر وہ میرے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے تو میں آج ہی طلاق نامے پہ سائن کر دوں گا اس کا لہچہ مصبوط تھا ٹھیک ہے اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہم سے سارے رشتے توڑ کر ہمیشہ کے لئے جا سکتی ہے اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں یہ رشتہ توڑ کر جانا ہوگا طلاق کے کاغذات تیار رکھے ہیں ان پہ سائن کر دینا چلو قاسم حسین اسے فیصلہ کرنے دو وہ ٹیبل پر رکھے کاغذات اور پین قسم تشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور سید قاسم حسین بھی باہر نکل آئے کیونکہ شہربانوں نے بھی فیصلہ صدانے کے لئے اندر آنا تھا ملازمہ اس کے لئے چائے اور ساتھ میں کافی لوازمات لے کر آئی تھی مگر حارون کو ان چیزوں سے نہیں صرف اور صرف شہربانوں سے مطلب تھا لیکن پھر بھی ایک اچھے مہمان کی طرح اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا بلیک پینڈ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ بہت شہانہ انداز میں بیٹھا اتنا پرسکون لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر شہربانوں کا دل تھڑک اٹھا تھا اور شاید تھڑکہ بھی پہلی بار تھا اور اس تھڑکے کا پتہ حارون کو بھی چل گیا تھا تب ہی تو چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ خاموش سر چھکائے کھڑی تھی شہربانوں وہ یک دم کپ ایک سائی پہ رکھ کے سوفے سے کھڑا ہو گیا کیسی ہو تم وہ اپنے دل کی لپک اپنے دل کی تڑپ پہ قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا ورنہ دل جا رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد ملنے پہ اسے اپنی ماہوں میں پھر ڈالی تاکہ اتنے دنوں سے بے چین دل کچھ سنبھل جاتا خاموش کیوں ہوں شہربانوں اب تو تم اپنے گھر میں ہو پہلے تم میری قید میں تھی اب میں تمہاری قید میں ہوں جو چاہو فیصلہ سنا دو تمہیں پورا پورا اختیار ہے تم حاکم ہو اس وقت اور میں غلام حارون نے بھاری سنجیدہ آواز میں کہتے ہوئے اس کو دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا اور اس کے ہاتھوں کی سخت کرت سے اس کی دیوار جان کو ایک مصبوط سہارا ملا تھا بولو شہربانوں کیا کروگی آج قید یا آزاد اس نے اس کے کندھوں پہ دباؤ ڈالا اور اسے کچھ کہنے پہ اکسایا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتا وہ یک دم پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی حارون کی سینے سے لگ گئی تھی اس کے ضبط اس کے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا لیکن اس کی اس بے اختیار حرکت پہ حارون کا دل بے چین سچ مجھ سنبھل گیا تھا اس کی لپک اس کی تڑپ کو سکون سا ملا تھا اور تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنا قیدی رکھنا چاہتی ہے آزاد نہیں چھوڑ سکتی تینک یو شہربانو تینک یو سو مچ وہ اسے باہوں میں بھیجتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا تھا شہربانو نے اسے شکست سے بچا لیا تھا اس نے اس کی محنت کو رائے گاہ ہونے سے بچا لیا تھا اس نے اس رسم کو توڑتے ہوئے سید قاسم حسین کی بیٹی زرینہ کو بچا لیا تھا اور نجانے کتنی بیٹیوں کی زندگی کو قبر بننے سے بچا لیا تھا چاہے اس کے لیے اسے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے بائیکارٹ کرنا پڑ رہا تھا مگر یہ سودہ مہنگا نہیں تھا اور اس سودے پہ زہرہ اور ماجی بہت خوش تھیں انہوں نے شہربانو کا حوصلہ بڑھایا تھا اور ساتھ ہی اس کا چھوٹا موتا سامان بھی تیار کر دیا تھا اسمان کو نئے کپڑے پہنائے تھے اور جی بھر کے پیار کیا تھا تب جا کر شہربانو حارون سے ملنے گیس روم میں آئی تھی یار مجھے کیا پتا تھا تم مجھے اتنی بے تابی اور اتنے والہانہ انداز سے ملوگی ورنہ قسم سے پہلے ہی مرشد سائن کے ساتھ یہ میٹنگ تیار کر لیتا بہت بڑی غلطی کی میں نے دیر کر کے وہ اپنے آپ کو شرارت سے کوس رہا تھا اور شہربانو اس کی بات سن کر یک دم اس سے الگ ہو گئی تھی چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اوکی یار کوئی بات نہیں باقی کی قصر گھر جا کے پوری کر لینا جب تک تم کا ہوگی میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا پیس حارون وہ رخ موڑ گئی تھی حارون کی جان دل خرید لیا ہے تم نے وہ بڑے فریش موڈ اور بڑی ترنگ میں تھا جب اس نے اسے بریک لگائے تھے کیا واپس نہیں چلنا آپ نے چلتے ہیں یار چلتے ہیں پہلے تم میرے شہزادے کو تو لے کر آؤ تب تک میں تمہارے چچا سائن یعنی اپنے مرشد سائن سے مل کر معاملہ سنبھالتا ہوں وہ شہربانو کو محبت بھرا لمز دے کر پاہر نکل آیا تھا اور شہربانو کو حارون کے ساتھ جانے کے لیے تیار دیکھ کر سید سراج حسین کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں تھیں اور سید قاسم حسین کا چہرہ اس سے سے لال بھبکا ہو گیا تھا جبکہ سید میراج حسین اور باقی سب ہی افراد خاموش تھے شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سید میراج حسین نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کا کچھ بھی کہنا فضول ہے کوئی بھی نہیں سنے گا اور شہربانو سب پہ ایک سے سکتی ہوئی نظر ڈال کر پلٹ گئی تھی لیکن قدم بہت مصبوط تھے اور رسم کو توڑ ڈالنے کا خیال اور عظم اس سے بھی زیادہ مصبوط تھے اس کا بیگ حارون نے تھام رکھا تھا جبکہ عثمان کو شہربانو نے اپنی آغوش میں بھینچا ہوا تھا رب راکھا شہربانو اللہ تمہیں ہمیشہ خوش آباد اور صدا سہاگن رکھے زہرا نے ان کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا تھا ماجی بھی انہیں رخصت کرنے کے لئے آئی ہوئی تھی بہت شکریہ ماجی آپ کبھی بھی فکر مت کرنا آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا یہ میرا وعدہ ہے اس نے مسکرا کر کہا جیتے رہو خوش رہو اللہ جوڑی سلامت رکھے انہوں نے بہت سی دعاوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا اور حارون ایک فرسودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شہربانو کو شرارت سے چھیڑتا ہوا اپنے گاؤں کے سمت کامزن تھا اور شہربانو کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ اور عظم نیک ہو تو تعبیر پا ہی لیتے ہیں جیسے حارون نے پائی تھی کیونکہ نیک ارادہ اس نے کیا تھا اور تعبیر اللہ نے دی تھی یہ نوبل تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نئے نوبل کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ